ڈیلیوری کے بعد بڑے ہوئے وزن کو کم کرنے کے لیے ایسی زبردست ٹوٹ کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایسی طریقے بتاؤں گی جس سے آپ کا وزن آسانی سے کم ہوگا آپ کو کوئی بھی تکلیف کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ایسی ٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ایسا ٹوٹ کا آپ کو بتاؤں گی جس سے دو مہینوں کے اندر آپ کا وزن بہت کم ہو جائے گا ڈیلیوری کے بعد بڑے ہوئے پیٹ کی وجہ سے لڑکیاں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں پریشان اس لیے ہو جاتی ہیں کہ جو باہر والے اوپر والے لوگ ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں لوگ بی بھی ہو گیا ہے اس کے بعد بھی اتنی موٹی ہے بی بھی ہو گیا ہے اس کے بعد بھی پیٹ اتنا بڑا ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اندر سے نہ پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم ایسا کیا کریں کہ فوراں سے ہمارا وزن کم ہو جائے آپ کبھی بھی فوراں سے وزن کو کم کرنے کی کوشش نہ کرنا کبھی بھی کسی کی بات بھی نہ ماننا ایسے کہ فوراں سے آپ کا وزن کم ہو جائے آپ کا وزن بڑھنے میں آہستہ آہستہ بڑھنے میں کتنا ٹائم لگا نو مہینے دس مہینے تو لگے ہیں نا اب اتنے سارے مہینے میں آپ کا وزن بڑھا ہے تو فوراں سے کم نہیں ہوگا اور آپ نے بچہ پیدا کیا ہے فوراں سے آپ کو وزن کم کرنا بھی نہیں ہے آپ کی جو جسم کی روٹین ہے نا وہ ڈسٹرپ ہوگی آپ کے ساتھ بچے کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم آرام کی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو بیوی پیدا ہو گیا ہے باغ دور شروع کر دیتے ہیں ایکسرسائز کی شروع کر دیتے ہیں آپ نے فوراں سے باغ دور اور ایکسرسائز نہیں کرنی آپ کے جسم میں بہت سارے چینجز ہوئے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ اپنی روٹین پر آتے ہیں آپ کو بھی فوراں سے یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کی بھی باتوں میں آنے کی تو بلکل ہی ضرورت نہیں ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پیٹ بھر کر نہیں کھانا کیونکہ اب آپ پریگنٹ نہیں ہیں تھوڑا تھوڑا کھانا ہے اور تھوڑے وقفے کے بعد کھاتے رہنا ہے زیادہ دیر بھوکے بھی نہیں رہنا کیونکہ بچے کو آپ نے فیٹ کروانا ہے بچے کو سنبھالنا ہے اگر آپ کمزور ہونے لگیں گی نا کم کھانا شروع کر دیں گی وزن کم کرنے کے چکر میں تو آپ کا بیبی کمزور ہوگا اور آپ کی ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں ہوگی خوشش کریں آپ ایپل کا استعمال کریں ایپل سے آپ کو قبض بھی نہیں ہوگی خون کی کمی بھی نہیں ہوگی آپ کی ہیلتھ بھی ٹھیک رہے گی ایپل میں کیا ایپل میں انٹی اکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو آپ کی بوڈی کو ڈیٹوکس کرتے ہیں خون کی کمی کو پورا کرے گی کبز بھی نہیں ہونے دے گی ایپل کا استعمال کریں فروٹ کا استعمال کریں فریس جوسز کا استعمال کریں چینل پر نئے ہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد پہل آئیکون کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ لوگوں سے مش نہ ہوں پرگننسی کے حوالے سے وزن کم کرنے کے حوالے سے میں نے بہت ساری ویڈیو اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہیں آپ چاہیں تو چینل پر وزر کر کے ویڈیوز پہنچ کر سکتے ہیں اگر آپ بھی اس پریشانی کا شکار ہیں تو اب میں آپ کو بتاؤں گی ٹوٹ کا وزن آپ نے کیسے کم کرنا ہے پرگننسی کے بعد آپ نے لینا ہے ایک دارچینی کا ٹکڑا دارچینی کا کہوہ بیسٹ ہے آپ کے وزن کو کم کرنے کے لیے آپ کی اندر والی بوڈی کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ دلیوری کے بعد ہمارے اندر بلوٹنگ ہوئی ہوتی ہے ہمارا پیٹ اندر سے سویل ہوا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا پیٹ پھولا ہوا ہے بہت زیادہ آپ نے لینا ہے دارچینی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈیڑھ کپ پانی میں اسے اچھی طرح سے آپ نے وائل کر لینا ہے اتنا وائل کرنا ہے کہ وہ جو ڈیڑھ کپ پانی ہے وہ ایک کپ رہ جائے ہلکی آنچ پر وائل کرنے کے بعد ایک کپ جب رہ جائے گا اس میں آپ نے ہاف لیمن لینا ہے اسے نچوڑ لینا ہے تھوڑا سا شہر ڈال کر پی لینا ہے دارچینی کا کہوہ بیسٹ ہے آپ کی اندر والی بوڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے وزن کو کم کرنے کے لیے اسے آپ کا وزن زیادہ نہیں بڑھے گا آپ جو بھی کھائیں پییں گے اس کا اثر آپ پہ نہیں ہوگا کوئر ریمیڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اجوائن اور پودینے کا پانی پودینہ اور اجوائن بھی بیسٹ ہے اجوائن کیا کرے گی آپ کے پیٹ کی نا اندر سے صفائی کرے گی گلیوری کے بعد اگر کچھ بلڈ اندر رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک تھوڑی پریشانی ہوتی ہے تو اس کی اندر کی صفائی کے لیے ہی زبردست چیز ہے اجوائن آپ نے ایک کپ پانی میں اجوائن اور تھوڑے سے پودینے کے پتے ڈال دینے ہیں آدھی چمچ اجوائن کی ہلکی آنچ پر آپ نے پکانا ہے نیم کرم آپ نے پکا کر دو سے تین منٹ پکا لینا ہے زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے دو سے تین منٹ ہلکی آنچ پر پکا لیں اور دن میں جتنا چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے دن میں جتنا آپ کا دل کرے تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہیں جب بھی آپ نے پانی کا استعمال کرنا ہے چاہے تو تھوڑا تھوڑا ایک ایک دو دو گھونٹ آپ پیتے رہیں اس سے آپ کا جسم ٹھیک رہے گا کھانا اندر سے حضم ہوگا آپ کو کپس اور گیس کا مسئلہ نہیں ہوگا پریگننسی کے بعد زیادہ شکایت کپس اور گیس کی ہوتی ہے اس کے لیے یہ زبردست چیز ہے ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو سکے میں حاضر ہوں گی مزید ویڈیوز کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ